ہیلو فرنس نمستے ویلکم بیک ونس اگین آن مائی چینل میں ہوں کیرن کیسے ہیں دوستو آپ لوگوں کا میرے چینل پہ بہت بہت سواغت ہے آج پھر سے میں آپ کے لئے بہت ہی ایزی اور بہت ہی سمپل سا ہیئر ڈی آئی وائی لے کر گئی ہوں جو کی آپ کی ٹوٹتے جھڑتے بے جان بے رکھے بالوں کو بہت ہی زیادہ سلکی شائنی چمکدار بنا دے گا پال اکتم سے گروتھ اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا دوستو تو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو لینا ہے الویرہ فریش الویرہ کا پودھا آج کل ہر کوئی لگا کے رکھتا ہے اور یہ کتنا فائدے مند ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا ہمارے بالوں کے لئے وردان ہوتا ہے الویرہ تو دوستو گنوں کا بھنڈار ہوتا ہے بہت سارے گن ہوتے ہیں اس میں ہر طریقے سے فائدے مند ہوتا ہے چاہے آپ کے بال کے لئے ہو چاہے آپ کے لئے سکین کے لئے ہو یا پھر آپ چاہے اس کو اپنے ہیلتھ کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں الویرہ کا جوز کافی فائدے مند ہوتا ہے دوستو تو آج میں آپ کو فریش الویرہ کی ٹہنی لے کر کے بتاؤں گی کہ اس کو کیسے آپ نے بالوں پر اس کو استعمال کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو ایک ٹہنی کو کاٹ لینا ہے کاٹنے کے بعد کافی اچھے سے واش کر لیں کیونکہ اس کا جو کاٹنے کے بعد یلو یلو سا جو ہے لیکویڈ فارم میں نکلتا ہے جو کی تھوڑا بہت ایچنگ کر سکتا ہے آپ کے سکین کے لئے تھوڑا سا تو اس کو آپ کو دھو کر کے ساف کر کے اور اس کا کاٹ کر کے ہٹا دینا ہے تاکہ آپ کو اس کو بلکل بھی ایچنگ نہ ہو اور آپ اس کا ایزلی سے استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح کے سامنے اس کو کاٹ کر کے ہٹا دینا ہے اور اس کے بعد اس کے جو کٹیلے والے پارٹ ہوتا ہے جو دونوں سائیڈ میں کاٹا نکلا ہو رہتا ہے اس کو کاٹ کر کے ہٹا دے تاکہ آپ کو بلکل بھی یہ چوبے نہیں نکالنا اس کا جو ہے ہمارا پلپ نکالنا ہے اس کی جو اندر کی جل ہوتی ہے نا اس کو نکالنا ہے وہ آپ کسی بھی میتھر سے نکال سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو کمفرٹیول ہو میں آپ کو سب سے ایزی میتھر بتا رہی ہوں کہ اس کا جل کیسے نکالنا ہے تو دونوں سائیڈ سے کاٹا والا پارٹ نکالنے کے بعد آپ کو سب سے اوپر کا لیئر جو ہوتا ہے نا سکین جو ہوتا ہے نا الیویرہ کو اس کو اس طرح سے چاکو کی مدد سے بلکل پتلا دیکھیں کتنا بڑیاں طرح سے نکلے گا کہ آپ اس کو لگے گا کہ کتنا ایزی ہے الیویرہ کا جل نکالنا ہے اس طرح سے اس کو ہم نے دو بھاگ میں جو ہے فارٹ دیا اوپر کا سکین ہٹا دیا ہوا ہے اور یہ جو نیچے والا سکین ہے نا اس میں بہت سارا الیویرہ کا جل بھڑا ہوا ہے دوستو اس کو آپ کو یوز کرنا ہے الیویرہ کا یہ جو جل ہوتا ہے یہی فائدے مند ہوتا ہے دوستو تو اوپر کا جو سکین ہے اس کو آپ فیک ہے نہیں اس کو پیر پہ ہاتھوں پہ لگا لیجئے گا ہاتھوں اور پیروں کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ کے سکین کے کلر کو بھی لائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے داگ دھبے فیس میں ہوں گے دوستو اس کو بھی کم کرے گا ماسہ ہو گیا کالاپن ہے گردن کے لیے چے اس سب میں گھس گھس کے الیویرہ کے پودھا سے گھسیے ایسے ہی جب بھی ٹائم ملے وہ سبھی چیزوں کو بہت ہی نیچرلی سفید کرتا ہے گورا بناتا ہے تو بہت ہی فائدے مند ہے آپ کسی ان کسی پرکار سے اس کو آپ کو ضرور یوز میں لانا چاہیے دوستو بہت ہی اثر کارک ہوتا ہے الیویرہ کا پودھا تو اس طریقے سے ہم نے اس کو بہت ہی ایزلی سب دیکھ سکتے ہیں سپون کی مدد سے سپون کو الٹا آپ کو پکڑنا ہے اور آگے کیوں اس طریقے سے پوش کرنا ہے تو بہت ہی ایزی طریقے سے آپ کو سارے الیویرہ جو ہے اس کے جیل نکل جائیں گے اور بلکل بھی چپ چپاہٹ نہیں ہوگا یہ دیکھیں کتنا اچھے سب نے نکالا ہے نا اب اس لئے اس کو اسی طریقے سے آرام سے نکال سکتے ہیں بہت ہی پیور بہت ہی اچھا تو اب اس کو کیا کرنا ہے اس کو آپ کو ٹرانسفر کر دینا ہے گرائنڈر جار میں کیونکہ اس کا ہم آگے کا جو ہے بہت ہی سمپل اور ایزی سا جو ہے ڈی ای وی میں بتاؤں گی اس کو آپ کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو گرائنڈر جار میں ڈال دیا آپ زیادہ کونٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں ون ٹائم کے لئے بھی آپ بنا کر کے یوز کر سکتے ہیں کوئی زیادہ دیکھ کرتے ہیں اس قرآن آپ کو لینا ہے دوستو ویٹمین ای کی کیاپسول ویٹمین ای کی کیاپسول آپ کو پتا ہے کتنا فائدے مند ہوتا ہے ہمارے بالوں کی گروت میں ہو ہماری سکین کیلئے ہماری سکین کو لائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے ہمارے بالوں کی گروت میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ویٹمین ای کی کیاپسول تو ایک کیاپسول کو کیا کرنا ہے اس رگی سے چاکو کی مدد سے تھوڑا سا کاٹ دی اور اس کے اندر کا لکویج ہے اس کو آپ کو اس میں ڈال دینا ہے اس والے گرائنڈر جار میں ڈال دینا ہے اور پھر اس کے بعد تو اس تو اس میں ڈالنا ہے ایکسرا ورجن آلیو آئل جو کی کافی اچھا ہوتا ہمارے بالوں کے لیے بہت بڑی ہاں نریشمنٹ دیتا ہے بالوں کی گروہت کو پرموٹ کرتا ہے اور ہمارے بالوں کو خوبصورت بناتا ہے تو فرنس یہاں پہ ہم ایک چمجج ہے وہ یوز کرے ویسے شیمپو میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کی کم کیمیکل والے نیچرل شیمپو یوز کرے جو کی مارکٹ میں آپ کو ایزلی مل جائے گا بہت زیادہ کیمیکل والے یوز کرنے سے آپ کے بال بہت زیادہ ہارش ہو جاتے ہیں تو دو سے تین چمج شیمپو اس کے اندر ڈال کر کے اس کو بہت اچھے سے گرائنڈ کر لیں اور گرائنڈ کرنے کے بعد دوستو آپ دیکھیں کتنا بڑیاں سا ٹیکشر آتا ہے بلکل شیمپو جیسا لگ رہا ہے نا سبی کے سبی شیمپو کے ساتھ آپ کا نیچرل کنڈیشنر بھی بن کر کے ریڈی ہے اس طرح کے جب بھی آپ کوئی شیمپو بنا کر اپنے بالوں کو دھوئیے گا تو آپ کو بینہ کسی ہارش کے بینہ کسی ہارم فل کے بینہ کسی نقصان کے بالوں کو بہت ایک خوبصورتی پردان ہوگی بال آپ کی بہت سندر کالے گھنے ہوں گے اس طرح کے سے دوستو اس والے شیمپو سے اپنے پورے بالوں کو اچھے سے واش کر لے دھولے اگر آپ کو لگے کہ تھوڑ شیمپو کی کمی ہے تو شیمپو اس کے اندر آپ مکس کر سکتے ہیں اس کے بعد آرام سے اس کو کافی اچھے سے جو ہے جرس لے کر کے سیرو تک اچھے سے دھولے ساف کر لے اور اس کے بعد آپ کو اس کو نورمل پانی سے واش کر لینا ہے دوستو کر کے دیکھیں دوستو آپ کو بہت فرق نجر آئے گا دو مہیں بال بہت ہی سندر اور سلکی شائنی ہوں گے الویرہ لگانے سے نیچرل کنیشنر کا کام کرتا ہے ہمارے بالوں پہ آپ کو باہر سے کوئی کنیشنر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بال آپ کے بہت لمبے کالے گھنے چمکدار دیکھیں گے دوستو میرے بالوں کی طرح آپ بھی ٹرائے کیجئے اور اپنے انبوب ہمیں بتا سکتے ہیں کمنٹس کر کے اور دوستو اگر آپ میرے چینل پہ آئے ہیں پہلی بار اور چاہتے ہیں ہمارے چینل پہ ایسے ویڈیوز دیکھنا تو اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ کوئی ویڈیو میں ڈالو تو سب سے پہلا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں اور بھی ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لئے دوستو آپ ہمارے ساتھ بننے لئے ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے شورٹ ویڈیو کے لئے بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی تھانکس و وچنگ